تو اسی بیچھے ایک بڑی خبر آئیدھیا سے خبر ہے جہاں پر زمین گھوٹالے کے معاملے میں لیکن نیا خلاصہ ہوا ہے پاٹک پریوار نے نو لوگوں کے ساتھ ایگرمنٹ کیا تھا اور 17 ستمبر 2019 کو ایگرمنٹ کیا گیا تھا لیکن بنامہ صرف انساری اور تیواری کے نام پر ہوا ایگرمنٹ میں باقی ساتھ لوگوں کے حصے کا عطا پتا نہیں ہے اور آئیدھیا کا زمین گھوٹالہ لگاتار گہراتا جو آ رہا ہے اور دو کرو کی زمین ساڑھے 18 کروڑ روپے میں خریدی گئی اور دس منٹ میں نہ گناہ زیادہ دام پر خریدی گئی تھی زمین اور مندر نرمارک کا فیصلہ آتے ہی کھیل شروع ہو گیا تھا اور حریش پاٹک پولیس ریکارڈ میں سندگ دھوپیقتی ہے انساری تیواری اور آئیدھیا کے بدنام پروپرٹی ڈیلر ہیں اور پروپرٹی ڈیلر تیواری کے آئیدھیا میر سے اچھے سنبند ہیں اور آئیدھیا میر رشکیش دونوں ریشتری میں گواہ ہیں اور آئیدھیا لانڈز کام میں ایک بڑا خلاصہ ہوا راجہ کیندر سرکار نے جانچ کے آدیش اس پورے معاملے پر دیئے ہیں اس پورے معاملے پر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں اس پورے معاملے پر راجہ اور کیندر سرکار کی طرف سے جانچ کے لیے کہا گیا ہے تو ایک اور بڑا خلاصہ اس پورے معاملے پر ہوا ہے آپ کو بتا دیں یہاں پر انساری تیواری کے نام پر آگریمنٹ ہوا ہے باقی سات لوگوں کے حصے کا آتا پتا نہیں ہے سترہ ستمبر دوہزار انیس کو آگریمنٹ کیا گیا تھا اور پاٹک پریوار نے نو لوگوں کے ساتھ یہ آگریمنٹ کیا تھا تو زمین گھوٹالے کے معاملے میں ایک نیا خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں یہاں پر نو لوگوں کے ساتھ یہ آگریمنٹ ہوا تھا پاٹک پریوار نے نو لوگوں کے ساتھ یہ آگریمنٹ کیا تھا سترہ ستمبر دوہزار انیس کو یہ آگریمنٹ کیا گیا تھا لیکن بینامہ صرف انساری اور تیواری کے نام پر کیا گیا تھا اور آگریمنٹ میں باقی سات لوگوں کے حصے کا اتا پتا تک نہیں ہے اور آیدھیا کا زمین گھوٹالہ لگاتار اب گہراتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کو تعدے دو کروڑ کی زمین خریدی گئی تھی اور بعد میں ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے میں اسے خریدا گیا تھا تو دس منٹ میں نو گناہ زیادہ دام پر زمین کو خریدا گیا مند نرمار کا فیصلہ آتے ہی کھیل شروع ہو گیا تھا اور حریش پاٹک پولیسر ریکارڈ میں سندگ دویکتی ہے انساری تیواری آیدھیا کے بدنام پروپٹی ڈیلر ہیں پروپٹی جلی تیواری کے آیدھیا میر سے اچھے سمبن ہیں تو اس publishing کے پورے معاملے پر جانچ کے عدیش بھی دے دیے گئے ہیں کینڈر اور راجسرکار کی طرف سے پورے معاملے پر جانچ کے عدیش دے گئے اور آیدھیا میر رشکیش دونوں ریجسری میں گواہ ہیں آیدھیا لانڈز کام میں ایک بڑا خلاصہ ہوا راجسرکار اور کینڈر سرکار نے پورے معاملے پر جانچ کے عدیش دے دیے ہیں تو اس پورے ماملے پر دو ہزار انیس میں آگریمنٹ ہوا تھا سترہ ستمبر دو ہزار انیس میں اس پورے ماملے پر آگریمنٹ ہوا تھا اور نوال لوگوں کے بیچ یہ آگریمنٹ ہوا تھا اور وہیں پورو سپاہ بدھائے کا رامیشور یادف پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پورو جلاپنچوات اندھیاکشن جگیندل سنگھ پر کیس درج کیا گیا ہے سرکائی زمین پر عبیت قبضہ کرنے کا کیس درج کیا گیا ہے اور دو دکانے پرستاشن نے پیتے دنوں دوس کرائی تھی اور منڈی سمیتی کے پاس زمین پر قبضے کا آروف ہے تو پولس کے طرف سے پورے معاملے پر کاریوائی کی گئی ہے پورو جاگ رامیشور یادف پر مقدمہ درج کیا گیا ہے